اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں خیریت سے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام مرادوں کو پورا کرے آمین سم آمین آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ زندگی بھر یاد رہتے ہیں مشکلوں میں ساتھ دینے والے اور مشکلوں میں ساتھ چھوڑنے والے ٹھیک ہے دوستو تو اپنے دوستوں کا اپنے پیاروں کا اپنے بھائی بہنوں کا ہمیشہ مشکلوں میں ساتھ دیا کریں اور ان کا خیال رکھا کریں ٹھیک ہے تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج کی ریسپی سٹارٹ کر دیتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں چکن منچورین تو یہ میں نے لیا ہے چکن چکن لیا ہے بونلیس چکن ہے میرے پاس اور اس کو میں نے کیوب کی شکل میں کٹ کر لیا یہ میرے پاس بریس کا پیس تھا آپ اس میں تھائی بھی یوز کر سکتے ہیں تھائی کا چکن بھی لے سکتے ہیں میں نے بریسٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ہے اور اس میں میں یہ ڈالوں گی وائٹ پیپر ون ٹی سپون یہ وائٹ پیپر میں نے لیا تھا ون ٹی سپون یہ اٹ کر دیا ہے اس میں اس میں اٹ کر دوں گی یہ سالٹ ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ہے سالٹ اٹ کر دوں گی اور ایک انڈہ ہے چھوٹا تھا وہ اٹ کر دیا اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے تھوڑا سا میں بلیک پیپر بھی ایڈ کر رہی ہوں یہ اپشنل ہے آپ کو ایڈ کرنا ہے تو آپ ایڈ کریں اس بڑھا بھی سکتے ہیں چلی فلیک بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کروں گے مجھے ایسے ہی پسند ہے ٹھیک ہے اور اس پہ تھوڑا سا میں ڈال دوں گی یہ کون فلار 3 ٹی سپون اس کو ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے تھوڑی در کے لیے میرینیٹ کر لیتی ہوں دس منٹ کے لیے ٹھیک ہے سارا مکس ہو گیا اس میں اور اس کو میں رکھتی ہوں جب تک میں اس کی ویجیٹیبل کچھ ایڈ کروں گی اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں اور ساتھ ہی اوائل بھی رکھ دیتی ہوں اوائل بھی گرم ہو جائے اور پھر آپ کو بتاتی ہوں اوائل بہت اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں چکن ایڈ کر دیتی ہوں جو میرینیٹ کر کے ہم نے رکھا ہے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا ہے اس کو ایڈ کروں گی فرائی کر لوں گی اور آپ اس کو ایک ایک کر کے ہی ڈالیں تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو فلیم جو ہے وہ میڈیم ہے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے تاکہ یہ ٹینڈر بھی ہو جائے اور اس میں ہمیں کلر نہیں لانا زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اب ایک ایک کو ہم ٹرن کر دیں گے تاکہ دونوں سائیڈ سے اچھے سے کلر آ جائے ٹھیکن منچودین ایسی دیش ہے جو آپ اپیٹائزر کے طور پر بھی لے سکتے ہیں اس کو کھا سکتے ہیں آپ اس کو سائیڈ دیش کے طور پر بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ اگر فرائیڈ رائز بنا لیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کمیم تیار ہو جائے گا کمپلیٹ تو یہ ایک سمپل سی آسان سی اور اچھی ریسپی ہے جھٹ پٹ بننے والی ہے خلیم کو آپ لو رکھے گا میڈیم لو رکھے گا تاکہ یہ اچھے سے ٹینڈر ہو اور اس پہ ہمیں کلر بھی نہیں لانا زیادہ گولڈن نہیں کرنا بس ہلکا سا کلر آئے بس آپ اس کو نکال لیں چکن کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے فرائی کر کے میں نے نکال لیا ہے اب ایک پوٹ لیا ہے اور اس میں میں نے ٹو ٹی سپون کے برابر آئل وہی والا آئل جس میں چکن فرائی کیا تھا اسی آئل کو اس میں ڈال لیا ہے ٹو ٹی سپون کے برابر اور اس میں یہ میں نے لیا ہے گارلک ہے چار پانچ جوے گارلک تھے وہ چاپ کر لیا اور تھوڑا سا ہافنچ کا جنجر کا پیس تھا اس کو بھی کرش کر لیا دونوں چیزیں اس میں ایڈ کر دوں گی اس اوائل میں اچھے سے فرائی کر لیتی ہوں پینچلی میں نے کٹ کر کے اچھا یہ ڈال دوں گی اس کے ساتھ تھوڑا سا فرائی ہو جائے اچھے سے کچھپن دور ہو گیا ہے فلیم جو ہے وہ ہماری میڈیا میں ہے اور اب اس میں یہ ویجیٹیبل جو کٹ کر کے رکھا ہے کپسکم گرین اور ریڈ اور انیان اس کو ایڈ کر دیتی ہوں اور اچھے سے ساٹے کر لیتی ہوں اسی کے ساتھ ہی تو کچھ چیزیں ایڈ کروں گی یہ شکن پاوڈر ہے تھوڑا سا ڈالوں گی ہاف تیسپون کے برابر شکن پاوڈر ایڈ کر دیا تھوڑا سا میں ایڈ کروں گی ہاف تیسپون سے کم تھوڑا سا پریشیل میں ایڈ کر دوں گی یہ جو چکن ہم نے فرائی کر کے نکالا ہے اچھے سے اس کو ایڈ کر دیتی ہوں اور اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اگر سالٹ کی ضرورت ہوگی تو سالٹ بھی ایڈ کریں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیتی ہوں اس میں میں ایڈ کروں گی ٹو ٹی سپون چلی سوس ہے میرے پاس ٹی سپون ہے ٹو ٹی سپون چلی سوس لیا ہے میں نے اور تھری ٹی سپون کے برابر میں نے لیا ہے کیچپ ٹیمیٹو کیچپ یہ ایڈ کر دوں گی اس میں آپ کے برابر پانی ایڈ کر دیں یہ آپ کے پاس چکن پاوڈر ایڈ کیا تھا اس لئے میں نے پانی ایڈ کیا ایڈ کروں گی ٹی سپون شگر نورمل شگر یوز کر لیں یا براؤن شگر یوز کر لیں ٹی سپون کے برابر میں اس میں سویا سوس ٹی سپون کے برابر وہ ایڈ کر دیا اور اس میں ایڈ میں ایڈ کر دوں گی میں یہ انین گرین انیا بس یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے میں اس کو چولہ آف کر دیا ہے اور اس کو نکال لے دیں اور اینڈ میں اس کے اوپر تھوڑا سا میں سسمی سیڈ ایڈ کر دوں گی اس کے اوپر تھوڑا سا سسمی سیڈ ایڈ کر دیتی ہوں اور یہ ہماری ڈیش ریڈی ہو گئی ہے درائی چکن منچورین میں نے بنا لیا ہے ہپیٹائزر کے طور پر بھی آپ کھا سکتے ہیں آپ اس کو فرائیڈ رائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سائیڈ ڈیش کے طور پر بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی مزیدار سی اور اچھی سی ریسیپی ہے جھٹ پڑ بننے والی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسیپی میری پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حضیر ہوتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ